موسیقی پنے آپ کے م Larتی ، ماء ، طور پر پاس ؟ موسیقی موسیقی انگلی کا سائز لینا ہے تاکہ اس میں کوئی کس قسم کی آپ نے لوزن نہیں دینی بس ایسے ٹائٹ لی ایک فنگر اندر رکھیں گے اور آپ نے ایسے کر کے اس کو راون میں میجر کر لینا ہے کمر کا بھی اور ہیپ کا جب آپ میجر کریں گے تو آپ نے اس کے اندر دو فنگر رکھنی ہے ایسے کر کے ٹو فنگر رکھ کے تو آپ نے ہیپ کا راون بھی لینا ہے جتنا آپ آئے آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ ہمارا ویسٹ کا ہوگا پیجے جو ہمارا فلس پاسٹ ہوتا ہے ہیپ کا سائز تو جہاں سے بھی آپ نے اس کے اندر اس کو میجر کرنے تو آپ نے دو انگلی رکھے تو پھر اس کو میجر کرنے اور لینٹ کا آپ نے لے لینا ہے کہ جتنی آپ کی لینٹ کو میری جو میں ٹراؤزر کٹ کر رہی ہوں اس میں ٹھٹی سیون انچی اس لینٹ ہے تو اسے ساب سے کٹ کروں گی اور مائنچہ اس کا ساڑے چھے انچ ہے تو جو سمار سائز کا ٹراؤزر ہے تو اس کی کمر 32 انچ ہے تو آپ نے اس میں بارہ انچ لوزنگ ایڈ کرنی ہے جو اس بھی سائز کا ٹراؤزر کٹ کر رہی ہوں تو آپ نے اس میں ٹویل انچیز ہی یعنی بارہ انچ ہی آپ اس میں پلس کریں گے یہاں پہ میں نے اس کو پلس کر کے نہیں لکھا بھول گیا تو 32 انچ میں جب میں نے بارہ انچ پلس کیا تو وہ پہ 44 آیا اور 44 آپ کا بھی جو انسر آئے گا آپ نے اس کو پھر 4 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی 4 پہ تقسیم کریں گے جو انسر آئے گا وہ ہمارا کمر کا پاتھ رہے گا تو ہیپ کے لئے ہم نے جب اس کو میجر کیا تھا تو ٹو فنگرز رکھ کے تو ہم نے میجر کیا تھا وہ 39 انچیز آئے تھی ہیپ اس کو تین پہ تقسیم کیا تو وہ ہمارے پاس 13 آتا ہے تو یہ ہمارا تھائی پاتھ رہے گا ایک جہاں پہ سٹریٹ لائن لگانی ہے کپڑک کا آڑا ترچہ پر نکالنے کے لئے یہ ہماری کنارے والی سائٹ ہوگی اور یہ والی سائٹ جو ہماری یہ اون فولڈ ہے یعنی یہ والا سائٹ ہماری فولڈ میں رہ گی یہ والی ہماری اوپن والی سائٹ ہوگی تو یہاں پہ آپ نے پہلے ایک لائن لگانی ہے کپڑک کا آڑا ترچہ پر نکالنے کے لئے پھر اس سے نیچے آپ نے دو انچ نشان لگانا ہے الاسٹک کی فولڈنگ کے لئے اگر الاسٹک آپ ایک انچ پر لگا رہی ہیں تو پھر آپ یہ مارجن ڈیلڈ انچ پر رکھیے گا کیونکہ 1 ایچ فولڈنگ میں چلا جائے گا اور ایک انچ امارا اس کے اوپر پر فیکٹ لیا آ جائے اب یہاں سے ہم نے اس کی لیندھ کا مارک لگانا ہے جتب ہماری لیندھ ہے لیندھ ہماری ہے 37 انچز 37 انچز کا ہم نے یہ لیندھ کا مارک لگالی یہاں تک ہمارا جن لیندھ کا مارک چلا جائے گا اس سے نیچے ہم نے اس کی فولڈنگ کے لئے کپڑا رکھنا ہے آپ 3 انچ جو اور 4 انچ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ اچھا دیکھتا ہے جی تو ویسٹ ہماری 32 انچیز تھی 12 انچیز کی ہم نے اس میں لوزنگ ایڈ کی تو یہ 44 بنا اور 44 کا ہم نے 4th پارٹ لینا ہے اور اس کا اوپر نشان لگا دینا ہے کمر کی چڑائی کے لیے تو ہمارا یہ پارٹ 11 انچیز آیا تو آپ نے 11 انچیز کا نشان لگانا ہے تیار آسن اس کا 13 انچیز ہے فرنٹ کا تو آپ نے 1 انچ کم کر کے یہ نشان 12 انچ پہ ایک لائن سی دی آپ نے بنا دینی اور نیچے پائنچے والی سائٹ سے آپ نے یہاں سے 3 انچ کا نشان لگانا ہے اور یہاں پہ ہم نے یہ والا جو نشان 12 انچیز کا لگایا تھا یہاں بھی لگا کے تو ہم نے یہ لائن برابر کر لینی یہاں سے لے کے ہم نے ٹوٹل جتنی ہماری لیند کا مارک ہے اس مارک کا نشان لگانا ہے جتنا بھی آئے ہاف کا نشان آپ نے لگا لینے یہ ہماری گتنے کی مارکنگ کے لیے ہوگا اس سے نیچے آپ نے ساڑھے تین انچ کا نشان لگانا ہے چھوٹے سائز میں جہاں پر اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے لے کے ایٹین سے لے کے ٹونٹی انچیز تک جہاں سے جہاں تک آپ اس کو میجر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تقریبا جو نارمل جن کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہیں تو ان کی ٹونٹی انچیز پر یہ گھٹنے کا مارک آتا ہے تو آپ نے ٹونٹی انچیز پر جہاں پر گھٹنے کا مارک لگا دیں ، پر ہوایا ہے اب میں ہوااieg فشدیکائی اور پر کھٹنے کا ہمارا نشان ہے یہاں پہ آپ نے اندر کی طرف ایک انچ کا نشان لگا کے گھٹنے اپنے سکیل رکھنا ہے تو پر 置یم فشدیک ایک انچیز کا ہے ایک انچیز找塔 میں سکیل رکھنا ہے تو یہ انچیز ہے PL اس کے مثال کی طرح ہی رکھیں گے یہاں سے آپ میں اس ہاتھ کے ساتھ ہی پرچمے میں لائیں یہاں سے آپ نے پانچہ کا نشان لگانا ہے کہ آپ کا پانچہ کو ملائیں آپ نے اس میں مارکنگ چی انتھاری پانچنگ سچون بیٹھنا یا کچھ کو لائیں کہ یہاں سے ٹین انٹ کریںота یہاں تک اس نشان کو آپ نے اس نشان کے ساتھ ملا جانے تو پانچہ میرا ساڑھے چھئے انچ ہے اوپر گھٹنے کی لائن پر میں نے اس میں مزید تین انچ پلس کر کے ایک نشان لگایا اور نیچے پانچے ایک نشان کو اوپر تین انچ والے نشان کے ساتھ ملا دیا یہ سکیل کے ساتھ میں نے میجر کیا تھا تو اگر آپ کے پاس سکیل نہیں ہے تو آپ تین انچ پلس کیجئے گا اور نہیں تو سیکنڈ آپشن جی ہے کہ آپ اپنا گھٹنا میجر کر کے تو آپ اس کو ادھر نشان لگا سکتے ہیں لیکن اس کو بھی جب آپ گھٹنے کو میجر کریں گے تو آپ نے اس کے اندر ٹو فنگرز لکھے اس کو میجر کیجئے گا ٹائٹل ہی نہ اس کو میجر کیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے تھرٹین انچیز اس کا تھرڈ پارٹ تھائی پارٹ کا نشان لگایا ان ساری لائنز کو آپ نے سیدھا کر دینا ہے سکیل کے ساتھ اور اب جب آپ نے گلائی کی شیف دینی ہے ادھر کروچ کی تو آپ نے یہاں پہ اس کو بہت زیادہ ڈیپ اس کو آپ نے شیف نہیں دینی کیونکہ اسے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور ہمارا جو ٹاؤزر ہے اس میں کھچاؤ آنے کی وجہ سے پہنچہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر سے کلیر کر دوں اوپر کمر کے لیے میں نے 11 انچیز کا نشان لگایا ہے تو نیچے تھائی پارٹ کا تھرٹین انچیز پہ ہے تو یہاں پہ جو اس کی گلات ملا گئیں یہ ہمارے فرنٹ پارٹ کی کٹنگ رہے گی یہاں والی پولڈنگ والی سائیڈ پہ آپ نے باہر کی طرف تھوڑا درچہ کپڑا نہیں کھا لیں کیونکہ جب یہ کپڑا پلٹ کے اس کے اوپر آتا ہے تو یہاں پہ یہ کپڑا اگر سیدھا رکھیں گے تو یہاں سے یہ کم پڑ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہلکی ساری درچی کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہ کپڑا اگر آپ سیدھے میں کٹ کر دیں گے تو وہ درچہ کپڑا اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا یہ کم رہے گا تو یہاں سے آپ نے جو نیچے والی پولڈنگ کے لئے آپ نے کپڑا چھوڑا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے سرانٹ میں ایسے کر کے تو کٹنگ کرنا ہے اس کی مارک لگا کے اب ہم اس کی بیک کی کٹنگ کریں گے تو بیک کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے جو نیفے کا فرنٹ والا حصہ رکھا ہے آپ نے اس کو بیک کے اوپر رکھنا ہے بیک کے لئے جو کپڑا ہم نے لیا ہے اس کے اوپر تو یہاں سے آپ نے ڈیرڈ انچ کا نشان لگانے ہیں اور اس ڈیرڈ انچ کو نشان کو آپ نے اس کے ساتھ بڑھا کے تو ایسے لائن بنا دینا ہے اور اس کے بعد جہاں سے آپ نے دو انچ کا نشان لے کے تو اس کو سیدھا کر دینا ہے اور یہ ہماری جو پہلا ہمارا تھائی پارٹ کا نشان ہے اسے آپ نے ایک انچ نیچے ڈاؤن جانا ہے سب ٹراؤزر کی سائز جتنے بھی آپ ٹراؤزر بنائیں گی کسی بھی سائز کا بنائیں گی آپ نے جہاں سے ایک انچ ہی نیچے ڈاؤن جانا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ نے جن ساڑھے تین انچ آپ نے یہاں سے جا سکتا ہے لیکن اگر آپ فٹنگ میں تھوڑا چاہتے ہیں تو آپ تین انچ یہاں سے اس کو بڑھائیں گی لیکن یہ ہے کہ تنگی نہ ہو اس میں ٹراؤزر پہنے میں آسانی رہے کیونکہ پینٹو ہم بنا رہی ہیں تھوڑے لوزنگ میں چلے گا تو یہاں سے آپ نے ساڑھے تین انچ اس رکھنا ہے اس کو اس کے بعد یہاں سے ہمارا جو گھٹنے کا نشان رہے گا گھٹنے کی نشان سے آپ نے ڈیڑھ انچ کا اور نیچے پانچے سے بھی ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کے تو آپ نے ان نشانوں کو ملا دیں یہ ہماری بیک پارٹ کی کٹنگ لے گی یہاں والی اس والی جو اوپن والی ہماری سائٹ ہوگی ادھر کناریاں چاروں جو ہیں وہ آپ نے ایک ہی بار میں کٹ کرنی ہے دونوں کی فرنٹ کی بھی اور بیک کی بھی صرف آپ جب پہلا فرنٹ پیس کی کٹنگ کریں گے تو آپ نے جو باہر والی اس حصے کی کٹنگ کر کے تو آپ نے بیک کے لیے جو کپڑا بچھائیں گے کپڑے کو اس کو ہی ہے اس لائن کے لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کنارے کے ساتھ ملا کے تو رکھ دینا ہے اور اس کے لائن کے لائن کے لہے ہیں تو جب ہم چاروں پیسوں کی کٹنگ کر لیں گے تو چاروں پیس کٹنگ کر لینے کے بعد جو ہم نے بیک والے دونوں حصے ہیں ان کو سیپریٹ کر دینا اور فرنٹ والے دونوں حصے کو الگ کر دینا الگ کر لینے کے بعد اب یہاں پہ آپ نے جو کروچ والی سائٹ ہو کی یہاں سے آپ نے اس کو ایک انچ ڈاؤن کرنے اس کپڑے کو اس کنارے کے ساتھ ملائیں گے جو سینٹر کا پوائنٹ بنے گا وہاں سے آپ اس کو ایسے ات کر کے درشا کر دیں اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیلٹ ہے وہ پیٹ پر سے بلکل سیدھا نہیں آتا جب ہم اس کو پہنتے ہیں تو وہ بیلی بٹن سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے تو بیلٹ جہاں سے موٹتا نہیں ہے ڈبل نہیں ہوتا اور یہ کٹھا نہیں ہوتا تو یہاں سے آپ نے یہ ایک انچ اس کو ڈاؤن کرنا ہے پر ایک انچ ہم نے جو یہ والا ڈاؤن کیا ہے وہ ہم نے ایک انچ یہاں پر ہم نے بڑھا دیا ہے اس کو تو ہم ایک انچ اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کروچ اس میں پورا ہو جائے اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا یہ کروچ کہیں چھوٹا نہ پڑ جائے تو یہ چھوٹے ساری ویڈیو تھی تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو یہ سمجھ میں آگی ہوگی جو بیگنر بچیاں ان کے لیے بھی میں پھر سے دھوڑا دیتی ہوں کہ جتنا بھی آپ نے ہپ کا اپنے سائز جو لینا ہے اس کو انچ اس ٹیپ کو آپ نے جب راؤن میں گھومانا ہے تو اس میں کوئی لوزنگ نہیں آپ نے رکھنی اس کا کمر اچھی طرح سے فٹنگ میں آپ نے میجر کر لینا ہے کیونکہ ہم اس میں لوزنگ ایڈ کر لیں اور ہپ کے لیے آپ نے جتنی بھی ہپ ہے اس کا جب آپ نے ہپ کا راؤنڈ ایسے میجر کرنا ہے جو فلس پارٹ ہوتا ہے ہپ کا تو وہاں سے آپ نے اس میں ٹو فنگرز ایسے رکھ کے تو پھر آپ نے انچ اس ٹیپ سے اس کا سائز لینا ہے جتنا بھی سائز ہوگا آپ نے وہ ادھر لکھ لینا اور اس کو تین پر تقسیم کرنا ہے جتنا بھی آپ کا آنسر آئے گا وہ آپ کا یہ تھائی پارٹ رہے گا فرنٹ کے لیے اور بیک کو ہم نے یہاں پہ سارے تین انچ بڑھانا ہے ایک انچ ڈاؤن کر کے اور یہاں پہ یہ سرانٹ میں رہے گا اور بیک یہاں سے جو ہم نے بیک فرنٹ سے بڑھا کے رکھنی ہے وہ ہم نے ڈیڑھ انچ رکھنی ہے امید ہے کہ آج کی چھوٹی ساری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اور اپنے رشتوں کا رکھیے بہت سا خیال اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں